اسلام علیکم میں آپ کا ٹیچر خورم شہزاد ویلکم ٹو اسکلز استاد یوٹیوب چینل آج ہاں مائکو سوپ ورڈ میں کراس ریفنس کو ڈیٹیل کے اندر سمجھیں گے کراس ریفنس کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آپ اس ویڈیو کو واش کرنا ہے کراس ریفنس کیا ہوتا ہے پہلے اس کو سمجھ لیجیے آپ کسی بھی ٹاپک پر بک ٹائپ کر رہے ہیں اور اس بک میں کسی دوسرے آرثر کا پیرگراف آپ کاپی کرنا چاہتے ہیں لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ وہ پیرگراف یہاں پہ لکھ تو سکتے ہیں اگر کاپی رائٹڈ کانٹنٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس پیرگراف کے لاسٹ میں یا اسٹارٹنگ میں ایک ریفنس دے دیں گے کہ یہ پیرگراف میں لیں فلاں آرثر کی بک سے یہ ٹائٹل ہے اس کا یہ اس کا پیج نمبر ہے اور یہ پیرگراف نمبر ہے کاپی کیا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کاپی رائٹ کلیم نہیں آتا ہے کراس ریفنس کو ایک بہت ہی آسان اگزیمپلز کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں آپ کے پاس نیوز پیپر ہوتے ہیں اسٹارٹنگ کے تین پیجز کے اوپر آپ کے پاس شارٹ نیوز لکھی ہوئی ہوتی ہیں جیسے کہ یہاں پر یہ ایک نیوز شارٹ میں لکھی ہوئی ہے اور اس کے آگے ایک ریفنس دیا ہوا ہے باقی صفحہ دس نمبر اکیس یعنی کہ اس نیوز کی مزید ڈیٹیل دیکھنے کے لیے آپ پیج نمبر ٹین پر جائیں وہاں پر آپ کو ایک خوالے نمبر یعنی کہ ریفنس نمبر ملے گا ٹونٹی ون اس کو ریڈ کر لیں یہ اس کا ریفنس ہو گیا تو اسی طرح اگر آپ اپنے ڈاکومنٹ میں کروس ریفنس ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اپلائے کرنے کے لیے آپ کے کمپیوٹر آپ کے ڈاکومنٹ میں ہیڈنگز ہونی چاہیے بک مارک ہم نے پڑھا اس سے پہلے والی ویڈیو میں اگر ابھی تک اس ویڈیو کو آپ نے واش نہیں کیا تو واش کر لیجئے گا بک مارک ہونا چاہیے اور بھی بہت سارے ایسے آپشن ہیں جن کے تھوڑ ہم کروس ریفنس دے سکتے ہیں لیکن ابھی فیلال یہ two آپشنز ہم نے پڑھیں تو ان two آپشنز کو ہی دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر آپ نے ایک پیرگراف ٹائپ کیا اور اس کا ریفنس آپ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پر ٹائپ کریں ریفنس آن پیج نمبر کون سے پیج نمبر پر ہے اس کے لیے آپ نے انسٹ پر آنا ہے کروس ریفنس پر کلک کرنا ہے جیسے ہی کروس ریفنس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک ٹیب آئے گا ریفنس ٹائپ آپ کروس ریفنس جو اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہ کس ٹائپ سے کروانا چاہتے ہیں نمبر آئیڈم ہیڈنگ بوک مارک فوٹ نوٹ اینڈ نوٹ ایکویشن فیگر ٹیبل ہیڈنگ پڑ چکے ہیں بوک مارک پڑ چکے ہیں تو ابھی فیلال ہم ہیڈنگ یا بوک مارک سے کراوس ریفنس اپلائے کرنا چاہتے ہیں اگر ہم بوک مارک پر کلک کریں تو یہ دیکھیں جو بوک مارک آپ نے ایڈ کیے بھی ہوں گے وہ شو ہو جائیں گے اور اگر ہیڈنگ پر کلک کریں تو وہ ہیڈنگ شو ہو جائیں گے اب ہم اس ہیڈنگ سے ریفنس دینا چاہ رہے ہیں ہم نے اس کو سیلیک کر لیا اب اس ہیڈنگ کا جو ریفنس ہے وہ آپ کیا لینا چاہ رہے ہیں ٹیکس لکھا وائے پیج نمبر لکھا وائے ہیڈنگ نمبر آئے ہمیں پیج نمبر چاہیے ہم نے پیج نمبر پر سیلیک کیا اور انسٹ پر کلک کیا کلوز کیا تو یہ دیکھیں یہاں پر آٹومیٹیکلی پیج نمبر ٹائپ ہو گیا اس ہیڈنگ کا جو آپ نے سیلیک کیا تھا اس کو سیلیک کریں اور اس کا کلر اور تھوڑا سا فون چینج کر دیں تاکہ پڑھنے والے کو پتہ ہو کہ یہاں پر کسی ریفنس کی بات ہو رہی ہے اب دیکھیں جب آپ پیج نمبر انسٹ کریں گے تو وہاں پر ایک ہائپر لنک بھی اپلائے ہو جائے گا اب اس لنک پر جانے کے لیے کنٹرول کے ساتھ ٹو پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کو یہاں پر لے آیا بہت ہی ایزی ہے بہت ہی آسان ہے اپلائے کر کے دیکھئے گا پھر بھی کوئی پابلم ہو تمہیں اسے پوچھ لیجئے گا ملتا ہے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنے خیار رکھئے گا اللہ حافظ